ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر کے کئی شخصیات اپنا نام تاریخ کے صفات پر سنہری حرف سے لکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک نام ہے آزم خان کا لاہور ریڈیو سٹیشن میں بطور پرڈیوسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اسٹیشن کنٹرولر کے عوضے سے ریٹائر ہوئے آزم خان کو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کے چودہ دنوں میں تیرہ میلی نقمیں ریکارڈ کرانے کا عزاز بھی حاصل ہے اے پتر ہٹا تے نہیں وکتے کی لبنی وچ بازار گوڑے اے پتر ہٹا تے نہیں وکتے کی لبنی وچ بازار گوڑے یقین مانے جب یہ گانا میں نے ریکارڈ کیا ریکارڈ کرنے کے بعد سنا میں نے تو میں بھی رو رہا تھا اور صوفیزہ بھی رو رہے تھے اور میڈم بھی رو رہی تھی آزم خان نے ماضی کے جھروں کو میں جھانکتے ہوئے بتایا کہ میڈم نور جہاں بہت بڑی فنکاراں تھی وہ ہر روز ایک ملی نقمہ اس انداز سے گاتی کہ وہ عمر ہو جاتا آزم خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ریڈیو ہی عوام کی آواز ہوا کرتا تھا ریڈیو سٹیشن پر وہاں ٹرنچ کھوڑی تھی جب وہ سائرن ہوتا تھا اس کا ائر ٹریک کا تو سارے لوگ بھاگے چلے جاتے تھے ضرورتی سمر کی ہے کہ اصلاف کی جانب سے وطن عزیز کی خاطر دی جانے والی قربانیوں اور خدمات سے نئی نسل کو روشناز کرایا جائے کیمرامین مظمیل حسین کے ساتھ نئیم پاشا سیون نیوز لاہور